اسلام علیکم کوہیجن اور کوہیرنس اکیڈیمک رائٹنگ کی بہت ہی ٹو امپورٹنٹ فیچرز ہیں یہ وہ فیچر ہے جو کہ ہر اکیڈیمک ایکزیم میں اس کو چک کیا جاتا ہے جیسا کہ آئیلیٹس توفل یا آپ کی کالج اور اینورسٹی کی ایکزیم پیپر ٹیسٹ یا اسائیمنٹ وغیرہ میں اس کو خاص کر چک کیا جاتا ہے یہ دو ایسے ٹول ہے جس پر آپ کے مارکس فولی ڈیپینڈن ہوتے ہیں یہ دونوں آپ کو یا تو بہت ہی ہائی مارس دلا سکتے ہیں یا بہت ہی لو دونوں اکثر اوقات سیمیلر میننگ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں دونوں میں ہم پڑھتے ہیں how a text joins together to make a unified hall کہ text کے ڈیفرنٹ پارٹس کولیکٹ ہو کر ایک یونٹی کے اس طرح سے بنتی ہیں جو پڑھنے اور انڈرسٹین کرنے میں بہت ہی آسان ہو ہاں بلکل اگرچہ دونوں سیمیلر ہیں لیکن سیم بلکل نہیں ہیں ان دونوں میں بہت ڈیفرنٹس ہے یہ کوہیشن کا ورڈ ایڈھیئر ورپ سے آئے ہے جس کا مطلب ہے stack together آپس میں چپ کے رہنا لنگویسٹک میں ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ورڈز سنٹینسز یا ادھر پارٹ آف دہ ریٹن ٹیکس آپس میں ویل کنیکٹڈ ہو جو رجول کی مطابق کوہیشن ٹیکسٹ کے اندر ties اور کنیکشن ہے کوہیشن میں ہمارا فوکس گرامر لیکزیکل ریپیٹیشن کنجنگشن اور پر ہوتا ہے لیکزیکل ریپیٹیشن کا مطلب ہے کبھی کبھی رائٹر اس طرح کرتا ہے اپنی رائٹنگ میں سیم ورز اگین اگین یوز کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مین جو رائٹنگ کا جو مین تیم ہے اس کو بھی کنوے کر سکے اور اس کی وجہ سے ایک ور آل اس کی رائٹنگ میں ایک کوہیشن بھی آ جاتی ہے دوسرا ایمپورنٹ کنسیب ہمارے ساتھ کوہیرنس ہے کوہیرنس کا مطلب ہے everything fitting together well it is not something that exist and words are structure of a text like cohesion but something that exist and people کوہیرنس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہو جائے گا کہ ریڈر ٹیکسٹ ریڈ کرنے کے بعد ان کے ذہن میں جو idea develop ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کے بارے میں اس کو ہم کہتے ہیں کوہیرنس جو رجول کہتے ہیں کہ it is people who make sense of what they read and hear سادہ الفاظ میں ریڈر ٹیکسٹ اس کو کتنے حد تک سمجھتے ہیں اس کو ہم کوہیرنس کہتے ہیں جنرلی کوہیرنس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ ٹیکسٹ کے اندر جو ideas ہوتے ہیں اس میں logical connection اور clarity ہونی چاہیے اس کو ہم کوہیرنس کہتے ہیں جب ٹیکسٹ یا discourse کے اندر ideas آپس میں connected ہو تو it means that کے اس ٹیکسٹ میں کوہیرنس موجود ہے کوہیرنس میں ہمارا فوکس ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جو کہ ideas سے deal کرتے ہیں topic sentence, thesis statement concluding sentence, essay structure یا پورا اور all text کا جو paragraph structure ہوتا ہے وہ transitional phrases transitional phrases ہمارے ساتھ ٹیکسٹ کے اندر ideas transformation میں help کرتا ہے کوہیرنس میں ہمارا فوکس grammar پر ہوتا ہے کوہیرنس میں ہمارا فوکس ideas پر ہوتا ہے کوہیرنس میں ہم ٹیکسٹ کے میکرو لیول پر analysis کرتے ہیں کوہیرنس میں ہم میکرو لیول پر analysis کرتے ہیں ٹیکسٹ کے علاوہ ideas بھی دیکھتے ہیں کوہیرنس میں ہم internal linguistic relationship دیکھتے ہیں کہ internally written text جو ہے اس میں کون کون سی linguistic elements ہے جو کہ کوہیرنس لا سکتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کوہیرنس میں ہم external linguistic features دیکھتے ہیں جس طرح کے topic sentence thesis statement concluding sentence تمام چیزیں جو کہ ideas کے ساتھ relate کرتے ہیں یہ ایک پیرگراف ہے اس میں کوہیرنس اور کوہیرنس دونوں موجود ہیں آپ یہاں پر ویڈو سٹاپ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے read کر دے تاکہ آپ کو ایک اچھا آئیڈیا ہو cohesion اور کوہیرنس کے بارے میں